آئیے دیکھیں کس طریقے سے ہوا چل رہی ہے اور بابا ہیرانات جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کتنی کٹھن تپشہ ہے تقریباً دھائی تین گھنٹے کا سمجھ رہے روز پرتی دن کا تین گھنٹے کا سمجھ نشچت ہے روز لب جو شمیں کڑاگے کی گرمی کا ہے اس کڑاگے کی گرمی میں اس شمیں میں آپ دونی پر بیٹھے رہیں گے اس جمین پر اس شمیں ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ یقین مانیے یہاں پر پیر رکھنا بھی مسکل ہو رہا ہے ہمارے نیچے سے پیر جل رہے ہیں اور کئی بار ہم یہاں سے باہر نکل چکے ہیں نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ ویپین چودری بھارت ہمیشہ سے ہی ریسی مونیوں کی درتی رہی ہے یہاں پر انیک ایسے سادو سنت پیدا ہوئے ہیں ریسی مونی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سردی گرمی برسات میں ہجاروں ہجاروں سال تپشہ کی ہے بھارت کی یہ پرمپرہ ابھی بھی سماپت نہیں ہوئی ہے آج ہم گاؤں بیتیاں میں موجود ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیوے جا رہا ہے اور میرے پیچھے آپ دکھائیے یہاں پر ہیرانات مہراج تپشہ کر رہے ہیں اور یہ چوتر دھنی ہیں ان سب میں چیتنا پرجلیت کی جائے گی آگ پرجلیت کی جائے گی اور ایسے ٹیمپریچر میں لگ بگ اس شمعہ چالیس ڈگری کا تاپمان اس جگہ کا ہے اور میرے پیر یہاں پر کافی جل رہے ہیں کھڑا ہونا بہت مشکل ہے لیکن یہاں پر ہیرانات مہراج ان چوتر دھنیوں کے بیچ میں بیٹھ کر تپشہ کریں گے یہ آپ گوھر سے دیکھ لیجئے یہ وہ سبھی دنیا ہیں یہاں پر ان میں آگ پرجلیت کی جائے گی انہیں سٹارٹ کیا جائے گا اور یہاں پر بیٹھ کر ہیرانات مہراج تپشہ کریں گے یہ وہ ستھان ہے جہاں پر ہیرانات مہراج بیٹھ کر تپشہ کریں گے یہ آپ دھیانپور وقت دیکھ لیجئے اور یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر اس کے اوپر بھی دھونی بنائی گئی ہے یہ ابھی بھی کافی گرم ہے اس کے نیچے یہاں پر بیٹھ کر ہیرانات مہراج تپشہ کریں گے ایک بار آپ ادھر سے بھی دکھائیے چاروں اور سے ایک بار آپ کیمرہ گھما دیجئے یہ سبھی چوتر دھنیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگ بگ چالیس ڈگری تیمپریچر اس شمیہ یہاں کا ہے اور آپ یقین مانیے یہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے میرے پیر جل رہے ہیں لیکن آپ ہیرانات مہراج کی تپشہ کو دیکھئے ان کے سمرپن بھاو کو دیکھئے یہاں پر اس تیمپریچر میں بیٹھ کر لگ بگ چوالیس ڈگری ٹیمپریچر یہاں پر ہو جائے گا اس شمیہ آپ سبھی لوگ تو اپنے گھروں میں دھوکے ہوئے ہیں اور سواستے بھاگ کی طرف سے بھی ایڈوائزری جاری ہے کہ لو چلی ہوئی ہیں لوگ الٹی دستوں سے بھی پیڑی تھے لیکن یہ ریسی مونیوں کی سکتی ہے ریسی مونیوں کی تپشہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر ہیرانات مہراج تپشہ کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں ہیرانات مہراج یہاں پر پہنچیں گے ان سے باتچیت کریں گے اور یہ جاننے کا پریاز کریں گے کہ اتنی کٹھن تپشہ کرنے کے پیچھے آخر ادیش سے کیا ہے اور یہ آپ دیکھیں بابا ہیرانات اپنی دھونی کی اور بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنے پورے شریر پر بھبوت لپیٹ رکھا ہے اور کوئی بھی وستر انہوں نے دھارن نہیں کر رکھا ہے کیول ایک انگ وستر انہوں نے پہن رکھا ہے مہراجی سے دو بات کر لیتے ہیں مہراجی آپ اتنی کٹھن تپشہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آخر ادیش سے کیا ہے یہ جگت کلیان کا ادیش سے ہے سمپورن جگت کی بھارت ورس کی اسکشیتر کے سکسانتی کے لیے تپشہ ہے مہراجی کتنی گرمی ہو رہی ہے یہاں پر ہم بے حال ہو رہے ہیں اور آپ تو لگ بک پنتاریس ڈگری ٹیمپریچر میں جا کر بیٹھیں گے تو گرمی وغیرہ آپ کو نہیں لگتی کیا ہاں سب کچھ لگتی ہے لیکن آپ لوگوں کا پریم گروہ مہراج کا سیرواد طاقت دیتا ہے وہاں بیٹھنے کے لیے سب آپ کے بھاو سے بیٹھ جا مطلب وہ کون سی چیز ہے جو آپ اتنی کٹھین تپشہ کر رہے ہیں اور اتنی گرمی میں تپشہ کر رہے ہیں کیا آپ کو سکتی دے رہا ہے گروہ بھگوان اور یہ جنتہ جناردھن کا پیار گروہ بھگوان کا بشواس اور یہ جنتہ جناردھن کا آپ لوگوں کا سب کا پیار بشواس ان سنتوں کا اشیرواد یہ تاقت دیتا ہے مہراج آپ کتنے گھنٹے ہیں آپ دھونی پر بیٹھیں گے اب بارہ بج چکے ہیں ڈھائی بجے تک کا سمجھ رہے گا تقریباً ڈھائی تین گھنٹے کا سمجھ رہے روز پرتی دن کا تین گھنٹے کا سمجھ نسچت ہے روز جو شمیہ کڑاگے کی گرمی کا ہے اس کڑاگے کی گرمی میں اس شمیہ میں آپ دھونی پر بیٹھے جائیں گے آٹھ پہ چونسٹھ گڑی کے مدھیان کا سمجھ ہوئی تو چوتر دھونی جو جلتی ہیں تو ان کے پیچھے دیش سے کیا ہے چوتر دھونی جلانے کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ پرتیخ ہے چونسٹھ یوگن ماتاؤں کا اور دس مہاوید دیاوں کا انہی کے نام سے یہ دھونیاں ہیں اور انہی کی سیوہ انہی کے نام اور انہی کی ارجہ کے سکارات مک پرواہو کوئی شکشتر اس دیش تک پہنچ رہنے کا ہے ایک چھوٹی سی کوشی سے بول ستھ گردیو بھگوان کی آپ پورے ویسوہ کلان کے لیے اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سنت اکیلہ نہیں ہے بہت بڑی فوج ہے اس کے پیچھ ان بھگتوں کی آپ لوگوں کی کوئی اکیلہ نہیں ہے چلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مہاراج ہیرہ ناجی اب اپنی دھونی پر بیٹھنے کے لیے چل پڑے ہیں اور ہم سے بات چیت بھی کی ہے چپل ہم یہی پر نکال دیں گے اور یہ بھی یہاں پر مہاراج جی دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر پہلے پوجہ ارچنا کرنے کے لیے یہاں پر ابھی اندر پرویس کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شمیں یہاں پر اس چھیتر میں مہاراج جی پرویس کر جائیں گے اس کے بعد پھر کسی سے بات چیت نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی جبردست اس شمیں گرمی ہیں اور یقین مانی ہیں یہاں پر ہمارے پیر اس شمیں خوب جل رہے ہیں یہ مہاراج ہیران آج جی اپنی دھونی کی اور بڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھئے اور یہاں پر پہلے پوجہ ارچنا کریں گے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو چوتر دھونیا ہیں ان میں ایک طرح سے انہیں سٹارٹ کیا جائے گا ان میں آگ پر جلک کی جائے گی یہ آپ دیکھیں مہاراج ہیران آج جی یہاں پر پہلے پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دھونی پر بیٹھ جائیں گے یہ بالسروب تپسوی یوگی بابا ہیران آج جی یہاں پر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور گرمی بڑی کڑاکے کی ہے اس شمعہ لگ بگ چالیس ڈگری کے آس پاس یہاں پر ٹیمپریچر ہے اور یہاں پر ویسے تو سبھی لوگ بینہ چپل کے ہیں ہم بھی یہاں پر بینہ چپل کے ہیں اور یقین مانیے یہاں پر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے پیر جل رہے ہیں اور اب دیرے دیرے یہ آپ دکھائیے یہ آپ پیچھے دکھائیے یہاں پر یہ اوپلے ہیں اور اب دیرے دیرے ایک ایک کر کے یہاں پر یہ جو چوتر دھونیا ہیں ان میں آگ پریولیت کی جائے گی یہ آپ دیکھ لیجئے اور یہ آپ دیکھیں جہاں پر ماراج ہیران آج جی بیٹھ کر تپسچہ کریں گے اس کے اوپر بھی دھونی جلائی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سویم ماراج ہیران آج جی دھونی کو جلا رہے ہیں یعنی کہ اوپر بھی یہاں پر دھونی جلتی رہے گی اور یہاں پر ہیران آج جی بیٹھ کر تپسچہ کریں گے یہ آپ دیکھیں اب ہیران آج جی یہاں پر اس دھونی پر بیٹھنے والے ہیں اور اس جمین پر اس شمعہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ یقین مانئے یہاں پر پیر رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے ہمارے نیچے سے پیر جل رہے ہیں اور کئی بار ہم یہاں سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ ہم سے اس پرکار کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے اور تصویروں میں آپ میرے چہرے پر دیکھ بھی سکتے ہیں کس پرکار سے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے اور مہاراج جی تو یہاں پر چوتر دھونیوں کے بیچ میں بیٹھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ جرہ لو آپ دکھائیے یہاں پر جہاں پر مہاراج جی بیٹھیں گے یہاں پر اس کے اوپر بھی یہاں پر دھونی چیتن ہو چکی ہے اور اب بابا ہیرانات یہاں پر دھونی کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اپنی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں یہ آپ سیدھے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد بابا ہیرانات یہاں پر دھونی کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور یہاں پر دیرے دیرے یہ جو چوتر دنیا ہیں ان میں چیتنا ہو رہی ہے یہ بھی آپ سپرشک طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اب بابا ہیرانات کو آپ دکھائیے جرا یہ آپ دیکھئے دیکھیں گے موسیقی 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 اور اب دھان مگن ہو گئے ہیں اب دھان کرتے رہیں گے اور یہ آپ دیکھیں اب اوپر بھی یہ اوپر دھونی کے اوپر آپ دکھائیے دیکھیں کس طریقے سے ہوا چل رہی ہے اور بابا ہیرا ناج جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کتنی کٹھن تپسچہ ہے یہ سکتی کیول ریسی اور منیوں میں ہی ہے کیونکہ ہمارا دیس سرو سے ہی ریسی منیوں کی دھرتی رہا ہے یہاں پر بڑے بڑے ریسی منی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے گرمی سردی برسات میں ہجاروں ہجاروں سال تپسچہ کی ہے اس دیش کے لیے تپسچہ کی ہے اس دیش کی سکشانتی کے لیے تپسچہ کی ہے اور بابا ہیرا ناج جی دھان مگن ہو گئے ہیں اور اوپر بھی دھونی یہاں پر چیتن ہو چکی ہے اور اب چاروں اور دھیرے دھیرے یہ چوہتر دھونیا چیتن ہو رہی ہیں یہ آپ سیدھے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنی بھینکر گرمی ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہے لیکن بابا ہیرا ناج جی کے اندر آپ سکتی دیکھ سکتے ہیں سادو سنتوں کی سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہاں پر تپسچہ کر رہے ہیں اور اب پورے تین گھنٹے اسی اوستہ میں بابا ہیرا ناج جی دھیان مگن ہو چکے ہیں اور یہ اب آپ چوہتر کی چوہتر دھونیا آپ دیکھ سکتے ہیں آگ ان میں پریلت ہو گئی ہے اور ٹیمپریچر اس شمعہ کم سے کم پچپن ساٹھ ڈگری کے قریب اس جگہ کا ہے جہاں پر بابا ہیرا ناج جی کے اندرے ہیں یہ آپ سادو سنتوں کی طاقت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک عام آدمی یہاں پر پانچ منٹ بھی کھڑا ہو جائے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ گس کھا کر یہاں پر نیچے گر جائے گا اور ہمارے تو پیر یہاں پر جل چکے ہیں پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں لیکن بابا ہیرا ناج کی آپ تک دیکھ لیجئے اوپر بھی دھونی جلی ہوئی ہے اور چار اور بھی دھونی جلی ہوئی ہیں یہ آپ کیمرے میں ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں بابا ہیرا ناج کے کچھ شہیوگی شمیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں کیا نام حصر آپ کا گوری ناج جی گوری ناج جی کس پرکار سے یہاں پر تیاری کی جاتی ہے کس طریقے سے یہ دھونیا یہاں پر سجائی جاتی ہے کس طریقے سے آپ لوگ تیاری کرتے ہیں کتنا شمیں لگتا ہے تبصے سے پہلے ایک ہفتہ شروعات میں کم سے کم ایک ہفتہ کے پہلے تیاری کرنے پڑے سی ہوگی ایک ہفتے تک دھونی تپس سے کی تیاری چلے گی ہیٹوں سے دھونے لگائے جائیں گے ساری تیاری کرنے کے بعد سام کے ٹائم سات وجے آرتی کرنے کے بعد ہر دھونے کو سمارا جائے گا بسمی بری کر کے گوڑ کر کے ہر دھونے کو سماریں گے سمارنے کے بعد ان پر گوشے لگائے جائیں گے آج چونتیس گوشے تھے ایک گوشہ روز بڑے گا پھر سام کے ٹائم سیوہ کر کے پھر سبح کے ٹائم گروہ جی سوہ گیارہ بجے تپس سے بیٹھیں گے ساری دھونے چیتن ہوگی پھر سوہ گیارہ بجے تپس سے بیٹھنے کے بعد ڈھائی بجے اٹھیں گے ڈھائی بجے اٹھنے کے بعد گروہ جی آدھا گھنٹا سب بھگتوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے درسندے گے تو تھوڑی دیر بعد اس نان کر کے پھر بیٹھیں گروہ جی سب کے ساتھ تو کتنے دن تک مہارا جی تپس سے بیٹھیں گے گروہ جی سو مہینے تک تپس سے بیٹھیں گے اکتالیس دن تک جی یہ اکتالیس دن تک دھونی لگا تار چیتن ہوگی دن میں سوہ گیارہ بجے سے ڈائی بجے تک دو فیر کے سام مہارا جی جسے میں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ نہیں بولتے کہ بڑی گرمی تھی پریسان ہو گیا بیٹھنا بڑا موسکل ہو گیا تھا نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں بولتے آج تک نہیں بولا گروہ جی کی یہ سوڑ بھی تپس سے ہے دھونوں کی آج تک ایسا کوئی سفد نہیں بولا بڑے بجرگوں کا شروعات بڑے سید مہاپورسوں کا شروعات انہی کے سارے تپس سے ہوئی کچھ لوگ سوال بھی بہت اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے آج بھی بھارت اتنی پرگتی کر رہا ہے اور آج بھی اس پرکار سے اندوی سواس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اندوی سواس کچھ نہیں اندوی سواس ہے جو ڈھوکو سلے باجی ہے ان کا اندوی سواس ہے یہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے دور سے دیکھا کچھ نہیں ہوتا یہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے آپ ہی دیکھ لو نہ جارہا اپنے شریر کو کشٹ کون دیتا ہے اپنے شریر کو تپس بھی گروہ مہاراج اپنے شریر کو کشٹ دے گا دنیا کا لیاڑ کریں گے سب کا بھلا ہوگا اور یہ جتنی جانتا ہے ان سب کا بھلا ہوگا یہ سب سے اوادار ہیں مہاراجی نے آج سے پہلے بھی اس پرکار کی تپسچہ کی ہے ہاں جی گردیو بھگوان نے سب سے پہلے اپنے جیو نے سب سے پہلے کھڑی تپسچہ کری اکتالیس دن کی جلہ باغپت گاؤں لدواری پھر گروہ جی نے دوسری تپسچہ کری گاؤں کسی روا کلا جلہ ساملی مہار پہ چوراسی دن کی کھڑی تپسچہ کری پھر اس کے بعد گروہ جی نے بارہ سال کے لیے کھڑی تپسچہ کری کنڈلہ گاؤں میں کنڈلہ گاؤں میں کھڑی تپسچے کے بیچ جلدھارہ کی تپسچہ کری جلدھارہ کی تپسچے سے بعد پھر دھونوں کی تپسچہ کری پھر اکیس دھونوں کی تپسچہ کری مہاگر جی نے مہاگر جی نے سات سال لگا تار دونوں کی تپسہ گری مہاگر جی نے اس میں ایک نو دونوں کی تپسہ گری اس میں ایک سو آٹھ گو سے پرتی دل لگ دے دیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمشک